دوستو منوسے کا لیبر یعنی جگر شریر کے سب سے امپوٹنٹ پارٹ میں سے ایک ہے جب لیبر کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس سے آپ کے سواستے پر بہت برا اثر پڑتا ہے اس سے آپ کے عمر زیادہ لگنے لگتی ہے یہ خون کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ بھوچن کو پچانے کا کام کرتا ہے لیکن ہماری بری عادتوں جیسے زیادہ تلے بھونے خانا، ایکسرسائز نہ کرنا، دھوم باندھ کے بری لت اور کچھ لوگوں میں شراب پینے کی عادت ان کے لیبر پر برا اثر ڈالتی ہے جس سے بھوک لگنی بند ہو جاتی ہے اور شریر ٹوٹنے لگتا ہے سواد بگڑ جاتا ہے، پیٹ میں بھاری بن محسوس ہونے لگتا ہے پیٹ خراب ہونے سے دماغ خراب رہنے لگتا ہے ایسے میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے لیبر کو درست کیسے رہیں دوستو اس کے لیے کچھ گھریل انیس کے ہیں جس سے آپ اپنے لیبر کو درست رکھ سکتے ہیں نمبر ایک ہے نیبو، اس میں سٹریک اینسٹ ہوتا ہے جو ہیلڈی لیبر کی ضبیلی ہوتا ہے اسے سواد بن گنے پانی میں ایک نیبو نے چھوڑ کر پیئے نمبر دو ہے چکندر، اس میں بیٹا کیروڈین ہوتے ہیں جو لیبر کو ہیلڈی رکھنے میں مدد کرتے ہیں اسے جوس یا سلاد میں یوز کر سکتے ہیں نمبر تین ہے ادھرک، اس میں انٹی انفلمیٹری اور انٹی مایکروبیل گھڑ ہوتے ہیں جو لیبر کی سوجن دور کرتے ہیں اسے آپ چائے میں پی سکتے ہیں نمبر چار ہے دالچنی اس میں گلوکوز اور انفرکٹوز ہوتے ہیں جو لیبر کو ہیلڈی رکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں اسے چائے میں یا سبزی میں یوز کر سکتے ہیں نمبر پانچ لیسن اس میں موجود سیلینیم لیبر سے ہانکارک ٹوکسنز کو کلین کرنے میں ہیلفل ہوتے ہیں صبح خالی پیٹ لیسن کی تین سے چار کنیاں ضرور کھائیں نمبر چھے اخرون اس میں اومیگا تری فیٹی ایسیڈ ہوتے ہیں جو ڈیٹوکسیفیکیشن میں مدد کر کے لیبر کو کلین رکھتے ہیں روج صبح ایک مٹی اخرون ضرور کھائیں نمبر ساتھ سیپ اس میں پیکٹین اینڈ فلیبنویٹس ہوتے ہیں جو لیبر سے ٹوکسنز دور کر کے لیبر کلین رکھتے ہیں روج ایک سیپ ضرور کھائیں دوستہ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں